الحمدللہ ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال اللہ تبارک و تعالی وَمَنْ أَعْرَضَ عَمْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى صدق اللہ العظيم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد وبرک و سلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مردبہ پھر ہم سب کو ماہِ رمضان مبارک میں اثر آیا ہے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو رجب کا چاند دیکھ کر ایک روایت کے مطابق اس رمضان تک پہنچائے جانے کی دعا فرماتے تھے اور امت کے اصلاف اللہ کے نیک بندوں کا بھی یہ طرز عمل لہا کہ وہ مہینوں رمضان کا انتظار کرتے تھے اور اس کے لئے تیاری کیا کرتے تھے بارالہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو پہلے موجود تھے رمضان سے قبل وہ موجود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے مگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ باقی جن کے عوارض ہیں اور کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مہینے ایک مردبہ پھر عطا فرمایا لازم ہے کہ اس کی امقدر کریں اور اللہ کا شکر عدا کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ ابراہیم کی آیت 7 میں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر عدا کروگے تو اللہ فرماتا ہے مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا وَلَاِن كَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِنَا شَدِيدَ اور اگر ناشکری کروگے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے شکر بہت قیمتی صفت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے البتائی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَلِيلُمْ مِنْ عِبَادِيَا الشَّكُورِ میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر عدا کرتے ہیں اکثریت کا معاملہ بنا شکری کی طرف چلا جاتا ہے اور شیطان نے بھی اللہ کے سامنے جو عظائم کا اظہار کیا تھا سورہ عراف میں بھی ذکر ہے اس میں یہ نکتہ بھی کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا تو اللہ تعالیٰ میں شیطان کے حملوں سے بچائے اور اپنی شکر گداری کی توفیق عطا فرمائے یہ شکر تین اعتبارات سے اہل علم نے بیان فرمایا شکر بالقلب ہے شکر باللسان ہے اور شکر بالجوارے ہے یعنی دل سے شکر عدا کرنا اور اپنی زبان سے شکر عدا کرنا اور اپنے پورے آدھا اور پورے وجود سے اللہ کا شکر عدا کرنا دل کا شکر یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا جائے کہ اس کا فضل اس کی عطا اس کا انام ہے اور زبان سے شکر یہ ہے کہ الحمدللہ کی کلمان زبان پر ہوں اور مختلف مواقع کی جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان کو ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے وہ روز برہ کی دعائیں مسلون دعائیں انہیں ہمیں یاد کرنا چاہیے ایک آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کی اقتداء میں وہ سورہ آراف کی آیت نمبر تیتالیس ہے جہاں جنت والوں کا شکرانہ جو وہ ادا کریں گے ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جنت والے جب جنت پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ تمام شکر تعریف اللہ تعالیٰ کی جس نے یہاں جنت تک پہنچنے کے ہدایت ہمیں عطا فرما دی اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت نہ دی ہوتی تو یہ شکرانہ وہاں پر بھی جنت والے ادا کریں گے گویا جنت والوں کی صفت ہے کہ وہ شکرانہ ادا کرتے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کے حصے سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم کہاں تک ہدایت کے محتاج ہیں جنت میں داخلے تک ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج ہیں صرف کلمہ پڑھ رہی ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے نعمت بہت بڑی ہے کافی نہیں نماز کی توفیق ملی دی ہے رمضان مل گیا ہے نیکی کی توفیق مل گئی ہے بڑی نعمت ہے کافی نہیں خاتمہ ایمان پر ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے مگر کافی نہیں قبر کے سوالات آسان ہو جائیں بہت بڑا آزمائش کے مرلہ ہوتا ہے وہاں بھی ہدایت کی ضرورت ہے السرات پل السرات جسے کہتے ہیں اس سے گدرنے کا معاملہ بڑا شدید اور بڑی آزمائش کے موقع ہے وہاں سے گدر جائیں اللہ کا فضل ہوگا اللہ کا احنام ہوگا یہ بہت سارے مراحل سے گزرتے گزرتے جنت تک پہنچ جانا یہ ہدایت کی انتہا ہے میں اور آپ ہدایت کے اتنے محتاج ہیں اس لیے جو سور فاتح کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ دل سے دعا نکلنی چاہیے اہد نفسرات المستقیم اللہ میں سیدھے راستے پر چلا دے تو بہرحال یہ شکرانے کے الفاظ ہیں اہل جنت کے ہمیں دنیا میں بھی ادا کرنے چاہیے یہ رمضان ملا اللہ کی نعمت اس کا شکر ہم ادا کریں تو شکر دل سے ہے نعمت کی قدر کرنا زبان سے ہے شکرانے کے کلمات ادا کرنا اور ایک شکر ہے پورے وجود سے اعزاء سے پارٹس اور باڈی سے پورے وجود سے وہ شکر کیا ہے یہ وجود اللہ کی امانت ہے اس کا مالک میں نہیں ہوں میرا رب ہے تو میرے مالک کی مرضی چلے گی میری مرضی نہیں چلے گی تو اب سب سے بڑا شکرانے کیا ہے اس وجود کو ان اعزاء کو اللہ کی دیوی ان صلاحیتوں کو اللہ تعالی کی اطاعت میں اختیار کرنا نہ کہ اس کی نافرمانی میں اور یہ شکر پوری زندگی کا دقادہ اور مطالبہ ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنے شکر گدار بندوں میں شامل فرمائیں اور یہ جو پورے وجود کا شکرانہ ہے یہ اس سے شکر ادا کرنا ہے گناہ اس سے اپنے آپ کو بچانا اللہ تعالی کی اطاعت میں کاربند رہنا اس کی بہترین مشک یہ رمضان کا مہینہ ہے اس کی بہترین مشک اب یہ رائٹ ناو مروزے کی حالت میں حلال کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر حرام کو چھوڑنے والے بن جائیں یہ پہلی بات اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنے شکر گدار بندوں میں شامل فرمائیں اور اس بات کا خوف رکھئے کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَا شُکُور اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں تو اللہ کسرس سے مجھے اور آپ کو اپنے شکر گدار بندوں میں شامل فرمائے جم اکثر ہونا روتے نا میرے پاس فلاش ہے نہیں ہے فلاش ہے نہیں ہے میں فلائٹ میں رہتا ہوں بنگلہ نہیں ہے میں قرائے کے بنگلے میرے تو میرے پاس اپنا نہیں ہے میں انڈروائیٹ بنو آئی او ایس میرے پاس نہیں ہے پڑھانی گاڑی میرے پاس ہے نئی گاڑی میرے پاس نہیں فلان کے بچے اتنے مہنگے اسکول میں پڑھ رہے ہیں میرے بچے بس سادہ سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں نہ کریں نہ شکری یہ اللہ کی عطا ہے جس کو زیادہ دے جس کو کم دے اور اللہ خود بار بار قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ سارا کچھ امتحان کے لیے ہے تو یہ اللہ کی مشیط کسی کو زیادہ دے کر کسی کو کم دے کر اللہ عزماتا ہے البتہ ایک اصول اور ایک طریقہ حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑا پیارہ ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا کے امور میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو دنیا کے امور میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو تو اس کا حاصل کیا ہوگا تشریح ہے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اسی ڈی ایچے کے علاقے میں ایک صاحب کو میں جانتا ہوں کہ جو اپنے بچے کو رودانہ اس کے سکول اور پھر کالج اور اب تو یونیورسٹی اور آگے چلا گیا وہ جب اس کو سکول ڈراب کرنے جاتے تھے تو جو ہمارے ہاں یہ جہاں پر بھی گاروچ وغیرہ ڈم کیا جاتا ہے اس جگہ سے گزار کر لے کے جاتے تھے کیوں اسی جگہ پر کچھ اور بچے اسی قوم کے بچے اللہ کی مخلوق کچھ بچے وہیں سے چن چن کر جو پھکا ہوا کھانا ہے وہ کھا رہے ہوتے تھے تو وہ دکھا کر لے کے جاتے تھے بیٹا تو روزانہ دو سو روئے کی آئس کریم کا تقادہ کرتا ہے آج وہ بچہ یونیورسٹی میں ہوگا تو دو سو روئے کب کی بات ہوگی ہاں روزانہ اس کو دکھاتے تھے کہ بیٹا یہ بھی ہے جن کا پیٹ اس طرح بھی بھرتا ہے اللہ کے نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے حدیث میں ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو آج کیا ہے کہ ذرا نیکی کی اللہ اپنے زمان میں رکھے کچھ آ جاتا ہے دل کے اندر اللہ محفوظ رکھے ہماری اوقات کیا ہے اللہ کو ہماری نیکیوں کی کوئی حاجت نہیں تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو کبھی ہم نیکی پر مطمئن نہیں ہوں گے نیکی کا تکبر نہیں آئے گا اور نیکی میں اور آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور دنیا کی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو جملہ اس پر شکر کریں گے قناعت کریں گے شکوہ نہیں کریں گے جیلس نہیں ہوں گے حسد نہیں کریں گے یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں تو حضور نے بڑا پیارا فارمولا عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جس آیت کا پہلے حوالہ دیا گیا اللہ نے بڑا پیارا اصول خود بتا دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شکر ادا کرو گے میں مزید تمہیں نعمت عطا کروں گا مجھ سمیت ہر بندہ مزید چاہتا ہے جو آج جس سیلری پر ہے وہ چاہتا ہے کہ آگے بولس نہ ملے یا انکیمنٹ نہ ملے سوالی پیدا نہیں ہوتا مزید ملنا چاہیے جو آج ایک بزنس کر رہا ہے اور بڑے مسائل ہیں وہ دوسری لائن اور تیسری لائن کی بھی سوچتے ہیں کہ اگر ادھر ذرا گھاٹا ہوں گا تو ادھر ذرا میں بنا لوں گا ہر بندہ مزید چاہتا ہے نا اللہ کہتے ہیں میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر ادا کروں گے اللہ فرماتے ہیں مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا اور اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے بہتا رکھا ہے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں لاکھوں کروڑوں سے اللہ تعالی نے بیٹھا رکھا اللہ کا شکر ادا کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی وہ مہینہ مل گیا اور چہتہ روزہ بھی پتا چلا یہ گزر جائے گا پورا تو مس نہ ہو جائے وہ جو جبریل تشریفلہ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام ممبر کی ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرما رہے ہیں تو بعد میں حضور نے فرمایا کہ جبریل نے آگے چند بددعائیں کی ہیں ایک بددعائی یہ ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے فرشتوں کے امام فرشتوں کے سردار جبریل کی بددعا اور امام الانبیاء رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین وہ تباہ ہو جائے تو اس مہینے کا آپ کا میرا حدف کیا ہونا چاہئے آپ کا میرا ایک ٹارگٹ کیا ہونا چاہئے اپنے گھر والوں کے لئے کیا ہمیں ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہئے ہم نے جہانم سے بچنا ہے ہم نے اللہ کی جنت کو پانا ہے ہم نے اللہ کی جنت میں جا کر اللہ کی رضا کو پانا ہے یہ ہم اپنے رسیٹ کریں تو اللہ کہہ دے جو ملا اس پہ شکر ادا کرو جو روزے کی توفیق مل گئی جو تراوی کی توفیق مل گئی جو نمازوں کی توفیق مل گئی جو صدقات کی توفیق مل گئی جو دین سیکھنے کی توفیق مل گئی اب تک جتنا ملا ابھی دل میں اللہ کا شکر ادا کر لے الحمدللہ اللہ حدانا لہذا وما کننا لنا حتدیا لولان حدانا اللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میں مزید تمہیں توفیق عطا کروں گا اللہ مجھے اور آپ کو اپنے شکر گدار بندوں میں شامل فرمائے دوسری بات ایک آرٹیکل بہت ماضی میں پبلش ہوتا رہا ہم اس کو بیان بھی کرتے رہے اور اس کا ایک ٹائٹل تھا پڑاؤ پڑاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے لوگ سفر کرتے تھے جانور اوپر کرتے تھے پورے پورے قافلے چلتے تھے تو ازاری بات ہے کہ چوبیس گھنٹے تو سفر جہاز میں بھی امنی کرتے چہے جائے جانور اوپر ہو تو ہر منزل پر رکھتے تھے کچھ عرصے کے بعد کچھ وقت کے بعد پڑاؤ ڈالتے تھے جانور ہوتے تھے ان کو کھانا کھلانا ہے پانی پلانا ہے فریش اپ ہونے کا موقع دینا ہے لوگ ہیں جو سواری کر رہے ہیں جانور اوپر انہوں نے ٹھہرنا ہے کھانا ہے پینا ہے حاجات پوری کرنی آرام کرنا ہے اس پڑاؤ کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ بندہ تھوڑا رکے تھوڑا ٹھہرے تھوڑا آرام کرے اور اپنے آپ کو ری فریش کر لے تازہ دم ہو جائے تاکہ آگے سفر جاری رکھنا آسان ہو جائے آج کل جو دنیا بھر میں ہم جہازوں میں سفر کرتے اور جب لانگ فلائٹس ہوتی ہیں تو کنیکٹڈ فلائٹس کا بھی کونسپٹ ہوا کرتا ہے کسی ایک ائرپورٹ پہ ہم رک جاتے ہیں اگلی فلائٹ کے لیے اور پھر آج تو ائرپورٹ پر کیا کہتے ہیں احتمام دنیا میں نہیں کر دیئے گئے کھانے کا بھی اور پینے کا بھی اور انٹرٹینمنٹ کا بھی اور جناب وہ تھوڑا لیٹنے کا بھی اس سارا کچھ کیا ہے آگے سفر جاری رکھنا ہے نا تو تھوڑا سا آرام کر لو تھوڑا سا رک جاؤ تھوڑا سا ری فریش ہو لو تھوڑا سا اپنے سٹیمنا کو بڑھا لو اپنی انرجی کو دوبارہ حاصل کر لو اور تازہ دم ہو کر آگے تم سفر کو جاری رکھ لینا تو پڑاؤ کا لفظ یہ ماضی کے سفر کے لیے استعمال ہوتا تھا اور تھوڑا سا کنیکٹڈ فلائٹ ہے تو تھوڑا اسٹیک کر لیں گے شارٹ پیڑٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد دوبارہ روانہ ہو جائیں گے باقی میں زیادہ تفسیرات نہیں بیان کر رہا کہ دبائی کے ائرپورٹ پر پھر کتنا اعتمام ہوتا ہے آرام کرنے کے لیے اور خاص طور پر جو وی آئی پی آرینجمنٹس ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی پناہ کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے اس کے اندر تو اس سب کا مقصد کیا ہے ایک سفر ہے طویل ہے تو اس کے درمیان تھک جاتا ہے بندہ تو رکے تازہ دم ہو اور پھر اپنے سفر کو جاری رکھے آپ کا میرا سفر بھی چل رہا ہے ہر ایک کے انتقال کی خبر ہم سنتے تو ہر مرتبہ ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف جانا ہے ایسے ہی ہے نا بھائی تو آپ کا میرا سفر چل رہا ہے ہاں کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے ابھی بھی ختم ہو سکتا ہے ابھی بھی موت آ سکتی ہے تو اس سفر کے دوران بھی بہت ساری مشقتیں تو ہیں تھکاوٹیں ہیں اور رکاوٹیں بھی ہیں گدشتہ جمعہ بھی تھوڑی بات ہوئی تھی اس سفر کے دوران میں تھکاوٹیں بھی ہیں اور رکاوٹیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چھوٹے چھوٹے پڑاؤ دیئے ہیں تاکہ اپنے اصل مقصد کو بھی عاد کر لیں اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیں توانہ کر لیں تاکہ اس سفر کو جاری رکھنا آسان ہو جائے مثلا ایک اللہ نے پانچ وقت کی نماز مجھے اور آپ کو دی ہر چھنٹوں بعد نماز کھیچ لاتی ہے اور یاد دہانی کرواتی ہے مالک یا امی الدین اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے ایا کنا عبدو ہم اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو یاد آتا ہے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے ادھر رہنا ہے مگر جانا ادھر ہے مالک یا امی الدین اگلی باق اوقات یاد دلائے جاتی ہیں آج تلو خدا بننے کے چکر میں ماد اللہ فیرون نے بھی خدای کے دعوے کیے اب ہر بندے کی اندر کبھی ایک چھوٹا چھوٹا فیرون اکساہٹے ڈالتا ہے میں میری مرضی خودی خدا استغفر اللہ مرضی تو صرف اللہ کی بھائی تم بندے ہو بندے بنو یہ اوقات یاد دلائے جاتی ہیں ایا کا نعبدو یہ روزانہ پانچ وقت کا ایک پڑاؤ ہے یاد دہانی اور روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ایک ہفتے وار پڑاؤ اللہ نے دے رکھا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کو جمعہ بنانے والی شہ خطبہ جمعہ ہے نماز تو پانچ وقت کی روزانہ موجود اور جمعہ کی دو رکعتیں ہیں حالانکہ زہر کی چار ہوتی یہ دو رکعتیں کم کر کے دو خطبے دیئے گئے ہیں دو خطبے کیسے ہوتے ہیں درمیان میں خطیف صاحب بیٹھتے ہیں ایک دو منٹ کے لیے یہ دو خطبے ہیں تو چار رکعتوں میں سے دو کم کر دی اور دو خطبے آتا کیے تو جمعہ کو جمعہ بنانے والی شہ خطبہ جمعہ ہے نماز تو پانچ وقت کی ادا کر رہے ہوں الحمدللہ اور ساری زندگی ادا کر رہی ہے صرف رمضان میں نہیں تو جمعہ کی دن خطبہ آتا ہوا اور رسول اللہ علیہ السلام کا خطبہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول قرآن پاک پڑھتے اور لوگوں کو نصیت کرتے یا دیہانی کراتے حضور کے جمعہ کے خطبے میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی حمد و سنہ صلاة و سلام کا اعتمام اور مسلمانوں کے لیے واض و نصیت اور قرآن کا تذکرہ قرآن کے ذریعے نصیت اور دعاوں کا اعتمام شامل ہوتا تو جمعہ کے دن جمعہ اصل ہے اس میں خطبہ جمعہ اور اس کا مقصد کیا ہے واض و نصیت البتہ ہمیں عربی نہیں ہاتی اسی لئے ہمارے جمعہ کا خطبہ عربی کا تین چار پانچ منٹ کا ہوتا ہے کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی عالم عرب میں جائیں گے تو وہاں بیس منٹ کا خطبہ پندہ منٹ کا خطبہ پچیس منٹ کا خطبہ عربی میں ہوتا ہے لوگوں کو عربی سمجھ آتی تو کیونکہ ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی تو ہمارے عربی خطبہ ہو گیا تین چار منٹ کا اور پھر ہمارے لئے یہ ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں قرآن کا بیان ہو رہا ہے احادیث کا بیان ہو رہا ہے اردو میں بیان ہو رہا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے دو چار الفاظ کبھی انگلیزی کے آ جاتے ہیں چلے ٹھیک ہے وہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے اب سمجھ میں آنا چاہیے تو بھائی جمعہ کو جمعہ بنانے والی شہر یہ خطاب ہے یہ گفتگو ہے پڑھنا عربی سمجھ آتی تو اس کی ضرورت نہیں تھی پچیس منٹ کا عربی میں خطبہ دے رہے تھے آدھے گھنٹے کا دے رہے تھے پندہ منٹ کا دے رہے تھے سمجھیں اس چیز کو اب یہ ہفتے وار پڑھاؤ ہے تاکہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے نا وہ زنگ دور ہو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا قرآن کی تلاوت کرنا تو یہ دلوں کا زنگ دور ہوگا یہ ہفتے وار ایک پڑھاؤ بھی ہے اور بڑا اجتماع ہے دعائی بھی ہوتی ہے الحمدللہ رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے جمعے کے فدائل بھی ہیں جمعے کی برکات بھی ہیں وہ اپنے مقام پر مگر پڑھاؤ والا تصور کیا تھا یہ ایک ہفتے وار پڑھاؤ اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دے دیا اپنے دلوں کے زنگ کو دور کرو غفلتوں کو دور کرو قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہونا چاہیے قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو چاہیے قرآن کا سمجھنا سمجھانا ہونا چاہیے تاکہ رہنمائی بھی ملے اور دلوں کا زنگ دور ہو اور بندہ اپنے سفر کو سفر آخرت اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے قوت پائے اور باہر نکل کر اللہ کی بندگی میں آگے بڑھیں تو روزانہ کا بھی ایک پڑھاؤ ہے ہفتے وار بھی ایک پڑھاؤ ہے ایک اللہ نے سالانہ پڑھاؤ دے دیا ہمیں یہ رمضان کا مہینہ یہ ایک سالانہ پڑھاؤ ہے ذرا بڑا والا کیوں یہ جسم بڑا توانہ ہو جاتا ہے پورا سال بھر اللہ چاہتا ہے اس مہینے ذرا جسم کی طرف توجہ کم کرو روزے میں کھانا پینا چھوڑو اور اپنی روح کو بیدار بھی کرو اور اپنی روح کو مضبوط بھی کرنے کی کوشش کرو دن میں روزہ آتا ہو رہے روح کو بیدار کرنے کے لئے اور تقوی بھی پیدا ہو اور رات کو قرآن کے ساتھ جوڑا جا رہے تاکہ روح طوانہ اور مضبوط ہو یہ روح مضبوط ہوگی تو نفس پر بھی قابو آئے گا روح مضبوط ہوگی تو اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھیں گے روح مضبوط ہوگی تو اللہ کی رضا کے حصول کی طرف آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ایک مہینے کا پڑاؤ اللہ تعالی نے دیا ہے مجھے اور آپ کو اور ایک محول اللہ نے کریئٹ کر دیا ایک محول اللہ تعالی نے بنا دیا ایک دشمن شیطان ہے وہ سرکش شیاطین وہ قید کر دیا جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں باقی پرانا سوال ہے چودہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے سرکش شیاطین قید ہو جاتے پھر ہم یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا بھی گیا رہا ہے لیف پر گیارہ مہینے ٹھیک ٹھیک محنت کر کے گیا ہو تو یہ مارے اندر بھی تیک نفس بیٹھا ہوا ہے اگر اس نفس کو قابو کر لیں تو شیطان کی حملوں سے بھی بچیں گے اور گناہوں سے بچنا آسان ہوگا لیکن ہوتا کیا ہے روزہ رکھا حلال چھوڑ دیا روزہ رکھا کھانا پینہ چھوڑ دیا زوجین کا تعلق چھوڑ دیا نیٹ فلکس پہ فلمیں لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر پی ایس ایل کا کریس قوم کو دیا ہوئے اس وقت بھی رشوت سو چھوڑنے کو لوگ تیار نہیں جھوٹ اور دغہ بازی غیبت چھوڑنے کو تیار نہیں ملاور چھوڑنے کو تیار نہیں مبارک برکت والا مہینہ مسلمان سمجھتے کہ لوٹو اشیاء کی قیمت اور آسمان پر چڑھا دیتے ہم لوگ ہم ہی ظلم کر رہے نا یہ تو ہم کم ہے کیا کوئی جملہ کڑوہ ہے یہ لیکن شیطان کہے گا قیامت کے دن سورہ ابراہیم پڑھے سورہ ابراہیم میں شیطان کی پوری تقریر ہے وہ کہے گا فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا اَنفُسَكُمْ مجھے برا بھلا مت کہو اپنے آپ کو برا بھلا کہو پھونکے میں نے ماری تھی اللہی یو اس ویسو فی صدور ناس پھونکے مارنے کا روم تو تم نے دیا تھا تمہیں آیا تمہارے پاس اگر بندہ اللہ کے ذکر سے جڑا رہے اللہ کی کتاب سے جڑا رہے سورہ زخرف آیت نمبر چھتیس میں آتا ہے جو رحمان کی آس سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کرتے وہ اس کا دوز بن جاتا ہے تو موقع تو ہم دینے شیطان کو اللہ حفاظت فرمائے خیر تو یہ اللہ نے ایک محول دیا باہر کا دشمن شیطان اس کو قید کیا اور اندر نفس شرارتیں کرتا ہے اتنی کہ امارتم بسو سورہ یوسف کی آیت نمبر تیرے پن بدی کی شدید دعوت دیتا ہے اور اتنا کہ سورہ فرقان آیت نمبر تہتالیس میں ارائیت من اتخذ الہو ہواہو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لی ہے اللہ اکبر اتنا زبر زوردار ہے یہ اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لئے روزہ دیا گیا ہے تو نفس کی نہیں چلے گی اللہ کی مرضی چلے گی بھوک لگ رہی ہے برداش کرو پیاس لگ رہی ہے برداش کرو کلی بھی کرتے تھے احتیاسے کرتے نا کہ پانی اتر نہ جائے خلق کے اندر اللہ اکبر یہ کیا ہے اپنے اس نفس کو کنٹرول کرنے کی مش روزہ کے ذریعے سے حاصل کرو یہ پورے مہینے کا پڑاؤ دیا گیا بھائی تاکہ جب چاند رات ہو تو شیطان آزاد اور ہم بھی فیرنگ کر کے آزاد نہ ہو جائیں جیسے ہمارے شہر کے لوگ کرتے ہیں نا چاند رات جب ہو یعنی عید کی رات تو بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے عید کے دن بھی اللہ کو بھولنی جانا جس اللہ کے لئے 39 دن تم نے محنت کی عید کے دن بھی اس کی تکبیرات کو بلند کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ ہے پورا کونسپ تو پڑاؤ روزانہ کا بھی پڑاؤ ہفتے وار بھی اور یہ پورے مہینے کا پڑاؤ اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دیا اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو قدر کرنے اور اس روزے کے تقاظوں کو پورا کرنے اور واقعہ تن جو حکوت اللہ نے اکتا فرمائی کہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو اللہ اس کی مجھے اور آپ کو توفیق اتا فرمائے اب تیسری بات اسی تقوی کے تعلق سے یاد دہانی کس چیز کا نام تقوی ہے سیدنا علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ کا خوف رکھنا کہ اللہ نراز نہ ہو جائے تم سے سیدنا علی نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا اور اللہ کی حرام کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور مشہور واقع ہے اکس سنائے کرتے ہیں اپنے دروس میں تو ایک سوال اٹھا کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے تو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ اقرہ ہم صحابہ میں سب سے بڑے قارین انہوں نے جواب انہیں ایک سوال کیا امیر المومنین یہ فرمائی کہ اگر ایسے راستے سے آپ کا گزرنا ہو جہاں راستہ تنگ ہو اور کانٹے بھی ہو دائم ہیں لیکن وہیں سے گزرنا ہے آپ کیسے گزریں گے فرمایا کہ میں اپنے لباس کو سمیٹ کر بچ بچ کر نکلنے کی کوشش کروں گا فرمایا بس یہی ہے تقوی بچ بچ کر نکلنا اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایڈ کر رہا ہوں میں اور لوٹ کر اللہ کی طرف چلے جانا یہ تقوی ہے اس دنیا میں بہت سارے کانٹے شراب کا جوے کا سوت کا غیبت کا وعدہ خلافی کا خیانت کا ماں باپ کا دل دکھانے کا پڑوسی کو تنگ کرنے کا رشیداروں کا حق مارنے کا جائداد و برقفضہ کرنے کا وراست کے حصے میں ڈنڈی مارنے کا یہ سارے کانٹے نماز کو ضائع کرنا زکاة کو ضائع کرنا استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرنا یہ بھی کانٹے ظلم کرنا اختیار کا غلط استعمال کر کے کسی سے انتقام لینا جیسے ہمارے ہم سیاسی انتقام لیا جاتے ہیں یہ سب کانٹے ہیں ان کانٹوں سے بچنا یہ تقوی ہے صرف ظاہر کا حلیہ اچھا ہو جائے یہ تقوی نہیں ہے فقط کچھ آداب کا ہم خیال کر لیں فقط یہی تقوی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنے مبارک سینے کی طرف کرتے ہوئے اشارہ فرمایا اتقوہا ہونا اتقوہا ہونا یہ تقوی دل میں ہوتا ہے ماتھے بھی نہیں لکھا ہوگا ہاں ظاہر کا حلیہ سنت رسول کے قریب تر ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کی سنت کا تقادہ ہے حضور سے محبت کا تقادہ ہے اور ایک مسلمان کا فیشن کیا ہونا چاہئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قائل ہیں اس کے مگر خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے یہ تقوی دل میں ہوتا ہے اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے وہ میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے دنیا نہ دیکھے نہ جج کو پتا چل سکے کہ میں مجرم ہوں نہ وکیل میرے خلاف جب وہ ثابت کر سکے نہ آفس کے اندر بنائی گئی انکوائری کمیٹی مجھے چیک کر سکے کہ میں نے کوئی جرم کیا نہ ان کو پتا چلے میرے اللہ کو پتا ہے میرے رب کو پتا ہے میں ساتھ پردوں میں بھی ہوں میرے رب کو پتا ہے کسی کو نہیں بتا میرے رب کو پتا ہے یہ احساس یہ تقوی ہے اور یہ پوری زندگی کا لایا نعمل ہے اسی لئے قرآن پاک فرماتا ہے سورہ العمران آیت امریک سو دو ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو خوف بھی رکھو نافرمانی سے بھی بچو ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے مرتے دم تک گناہوں سے بچو مرتے دم تک مسلم رہو تاکہ اسلام کی حالت پر خاتمہ ہو ایمان کی حالت پر خاتمہ ہو اللہ یہ خاتمہ ایسے ہی خاتمہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے اور یہ تقوی کیا ہے خدا کی قسم میرے اور آپ کے مسائل کا حل اس تقوی میں برکتے سنیں اور جا کے قرآن پاک کھولیں اٹھائیس و بارہ سور طلاق ابتدائی چند آیات مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے ہے مشکل فارمولا لوگ کہتے وظیفہ بتاؤ ہم کہتے قرآن کا وظیفہ ہے لوگ کہتے کتنی مرتبہ پڑھنا ہوگا ہم کہتے پڑھنے والا تو ہے قرآن مگر یہ وظیفہ کرنے والا ہے اور یہ رات و رات امیر بننے والا وظیفہ نہیں ہے بھائی یہ مرتے دم تک کرنے والا ہے لیکن اس کی برکان رب بیان کر رہا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ مخرج ایکزیٹ لکھا ہوتا ہے در رازوں پر اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ اللہ وہاں سے رزق و عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا بس یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سچا کلام ہے آج ہمارے ایمان و یقین میں کمزوری ہے وہ کہتا ہے گناہوں کو چھوڑو میرے ساتھ سرکشی نہ کرو بغاوت نہ کرو نافرمانی نہ کرو میں تمہارے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دوں گا اور رزق وہاں سے دوں گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا مَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ اُسْرَا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گا کون مشکل میں نہیں گرا ہوا گھروں کے اندر دیکھیں کاروبار میں دیکھیں رشتہ داریوں میں دیکھیں شہر کراچی کو دیکھیں پاکستان کو دیکھیں امت کو دیکھیں مَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ اُسْرَا جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لئے مشکلات میں آسانی پیدا کر دوں گا آخرت کی طرف آ جائیں مَنْ يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِرْ عَنُوا سَيِّئَاتِهِ وَيُعْذِمْ لَهُ أَجْرًا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے گناہوں کو فرماتے ہیں مٹھا دے گا اور عجرِ عظیم اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا گناہ بھی معاف عجرِ عظیم بھی تیار بچا کچھ دنیا اور آخرت میں سے بولیے بھائی کچھ بچا مشکلات سے نکال دوں گا وہاں سے رسط دوں گا جہاں گمان بھی نہ ہوگا کاموں میں آسانی کر دوں گا مشکلات میں آسانی کر دوں گا اور گناہوں کو مٹھا دوں گا اور عجرِ عظیم عطا فرماؤں گا اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہوگا بگئی کرنے والا وظیفہ ہے امت چاہتی امت رمضان کی ستائیسی شب میں دعا ہو اور سارے مسئلہ لو جائیں حج کے موقع میں دعا ہو سارے مسئلہ لو جائیں نہیں ہو رہے نا اسی کے اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ الْبَقْرَ آئِ تَمَرِيْكَ سُبْحَوَل تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم میرا اسی کر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم میرے احکام کی باز ذاری کرو میں تمہاری مدد کروں گا سبحان اللہ حضور نے فرمایا حضرت ابن عباسق رضی اللہ عنہ یا غلام اے لڑکے اے لڑکے بڑا پیارا واقعہ ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے بڑی قیمتی وسیعتیں حضور نے فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو کیا مطلب اللہ کی احکام کی حفاظت کرو تم اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے تم اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے آج امت اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے نا by large گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کی حقوق بھی پامال اکثر لوگ کر رہے ہیں بندوں کی حقوق بھی پامال کر رہے ہیں اس لئے اللہ کی نصرت نہیں آرہی کہنا اللہ کا کلام کہتے ہیں تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد رکھے گا اور اللہ کی پیغمبر فرما رہے ہیں تم اللہ کی احکام کی پاسداری کرو حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ فرائض کی پاسداری کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور اجتماعی سطح پر بھی سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهَا الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی رویش پر آتے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اپنے سچے کلام میں ہم آسمان سے بھی برکتیں ان کو عطا فرماتے اور زمین سے بھی برکتیں ان کو عطا فرماتے یہ ہے حل گناہوں کو چھوڑو اور نافرمانیوں کو چھوڑو البت ایاد رہے اجتماعی مسائل ہیں تو اجتماعی جرائم کو چھوڑنا بڑے گا اور ہمارا سب سے بڑا اجتماعی جرم کیا ہے ستامن مسلم و مالک ہیں دو عرب مسلمان ہیں ایک بلک ہم دنیا کے سامے دکھا نہیں سکتے کہ آؤ یہ اسلام کا دین دین اسلام غالب ہے آؤ دیکھ لو اس کو ہاں ابھی طالبان افغانستان کو وقت لگے گا وہ تو ابھی جنگی حلاث سے نکل کر آئے اللہ تعالیٰ ان کی استقامت کا معاملہ فرمائے اور ان کو مزید حمد دے اور ان کو دیکھ کر اللہ ہم مسلمانہ نے پاکستان کو غیرت عطا فرمائے جو پچھتر سال سے پاکستان کو اس سے زیادہ ہو گیا لے کر بیٹھے ہیں وہ اسلام اسلام کے نام پر مگر ہم نے غالب نہیں کیا یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے ہم بحیثیت قوم مجرم ہیں اور جو حکمراء بنے چاہے فوجی چاہے سیویلین وہ بھی مجرم ہے اللہ کے ہاں طاقت ہی تمہارے پاس اور ہے تمہارے پاس طاقت نئی شریعت کو نافذ کرتے تو یہ جرم ہے تمہارا ہمارا ہم سب کا ہے نئی صدریں گے حالات ہمارے جب تک یہ گناہوں کو نہ چھوڑیں اور اجتماعی گناہ کیا ہے شریعت ہم نے پاکستان میں نافذ نہیں کی جس ملک و اسلام کے نام پر ہم نے لیا جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے محس ہمارے سجدوں سے اور ہماری تراوی سے اور ہمارے روزوں سے اور ہمارے عمروں سے امت کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اجتماعی مسئلے حل نہیں ہوں گے انفرادی طور پر ایک بندہ نیک ہے اللہ نیکی کا جر دے گا اس کو تقوی بھی مل جائے تقوی اختیار کرے گا رحمتیں بھی پائے گا اجتماعی طور پر جب تک اجتماعی توبہ نہیں کریں گے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے یہ تھا تقوی کا معاملہ باقی قرآن پاک میں ہر دوسرے تیسے صفحے پر آپ کو تقوی کا تذکرہ ملے گا وہ مقامات ہمارے سامنے رہنے چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفی عطا فرمائے دو مختصر باتیں کر کے بعد عرص مکمل کرتا ہوں اگلی بات قرآن پاک سے تعلق کا معاملہ یہ پچھلے جمعہ بھی اشارہ ہوا آج بھی ہو رہا ہے آئندہ بھی ہوگا یہ رمضان کی فضیرتیں قرآن پاک کی وجہ سے ہیں یہ مہینہ سجائے قرآن پاک کی وجہ سے اور آج ہماری معیشت کا بٹا بیٹھا ہوا ہے نا آئیے قرآن سے بوجھ لیں اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے سورة طوحہ آیت عمر 124 125 126 وَمَنْ أَعْرَضَ عَمْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَتًا بَنْكَوْ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا جو میرے ذکرین قرآن سے مو موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر کھڑا کروں گا یہ لفظ قرآن میں معیشت اور تنگ ہوگی معیشت جب تم قرآن کو چھوڑو گے اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں اندھا بنا کر کھڑا کروں گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ عَمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وہ کہے گا اللہ تُو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کیا اسی طرح میری آیات تیرے سامنے آئیں تُو نے میری آیات کو بھولا دیا you didn't have time for my book دنیا جہاں کی تعلیم دنیا جہاں کی qualification دنیا جہاں کی مصروفیات اور اس جہاں کے مرد کا دنیا جہاں کا entertainment دنیا جہاں کی میلے ٹھیلے دنیا جہاں کی حلے گلے دنیا جہاں کی مصروفیات but you didn't have time for my book تمہارے پاس میرے قرآن کے لئے وقت نہیں تھا I have no mercy for you today yet it for dead تمہارے پاس قرآن کے لئے time نہیں تھا آج میرے پاس تمہارے رحمت میں سے کچھ نہیں جاؤ اندر منے رہو اور جاؤ جہاں کی آنکھ کے اندر استغفراللہ this is the word of اللہ سبحانہ تعالی یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے بھائی یہ قرآن اللہ کا سچا کلام یہ اس کی بات ہے اس قرآن میں تمہارے پاس میرے قرآن کے لئے وقت نہیں ہے میرے پاس تمہارے رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں اللہ اس بربادی سے اس ذلت سے اور اس وائی سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے کھونے قرآن پاک کو ترجمہ پڑھیں تشریح پڑھیں دورہ درجمہ قرآن کی محفلیں ہیں دیگر محفل ہیں آئین میں شرکت کریں گھر والوں کو جوڑیں اس کے اندر کیا آجب کہ اس امت میں قرآن کی ایک بھرپو تحریک بھرپا ہو جائے اور اللہ ایمان کی دولت ہمیں عطا فرما دے تو ہم فلسین بھی لیں گے انشاءاللہ کشمیر بھی لیں گے انشاءاللہ مگر آج ہم بھدے ہیں آج ہم کمزور ہیں معیشت کا بیڑا غرق کیوں ہے یہ ہمارے بڑے بڑے فیننس فینسٹرز ہوں یہ بڑے بڑوں کو لاکر بٹھا دیں ہمارا مسئلہ مختلف ہے ہم کافر نہیں ہیں مسلمان ہیں صرف دنیا چاہیے تو کافر بن کر لے لو فیرون کو ملی ہامان کو ملی شداد کو ملی نمرود کو ملی ملیا گی آج کے کافروں کو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے اور چاہتے ہو کہ معیشت ٹھیک ہو قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو دو سال پہلے اسی رمضان میں وفاقی شریعہ دالت کا فیصلہ موجود ہے مگر عمل درامت نہیں ہو رہا لنگر آن کا معاملہ ہے سود کے خاتمے کے لئے کو تیار نہیں ہو رہا یہ بات ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے اللہ رسول سے جنگ کی حالت میں کیسے ہماری معیشت سمجھ لے گی تو آج قرآن کو چھوڑا معیشت کا بیڑا غرق ہے ستیہ ناس ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ اور فیملیز دو عدار تہیس میں پاکستان سے چلے گئے اور کتنے لائن میں لگے ہیں رودالہ تیس ہزار پاسپورٹ بن رہے پاکستان کے اندر کتنے لائن میں لگے ہیں بیڑا غرق معیشت کا وجہ تم نے قرآن کو چھوڑا ہے اللہ قرآن سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے اللہ رحمتیں دے دے گا اللہ علاق اللہ شہین قدیر ہے اللہ معاف کرنے پر قادر ہے مگر سچے تو بنو جھوٹے مت بنو جھوٹے دعائے نہ کرو اور رسمی دعائے نہ کرو دل سے دعائے مانگو اور توبہ کرو آج اللہ تعالی رحمتیں برسا دے گا یہ پچیس کروڑ تھوڑی اللہ پوری اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں وہ یونیورس سیمیٹا ورش پر ہم پہنچ گئے ہیں اللہ تو اس عظیم الشان پوری کائنات کا خالق ہے اور عرب ہاں عرب مخلوقات اور کریشنز کو اللہ چلا رہے ہیں اللہ کے لئے پچیس کروڑ عوام کے مسائل کو حل کرنے کو مشکل بات نہیں ہے قرآن کی طرف رجوع جو رمضان کا تحفہ ہے قرآن کی طرف رجوع جس کے لئے روزہ دیئے گئے کہ شکرانہ دا کرو قرآن کی طرف رجوع جس کے لئے راتوں کو کھڑا کیا جا رہے ہیں اس قرآن کو سمجھنا کتاب ہدایت کے طور پر لینا اس کو اپنانا یہ اجتماعی طور پر ہوں گا اللہ ہماری معیشت کو بھی درست کرے گا ہماری آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ درست فرمائے گا آخری مختصر بات فلسطین کے تعلق سے خدا کی قسم رات کو ہم قرآن پڑھتے ہیں ہر دوسرے تیسے سفے بھر میں اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں ہر دوسرے تیسے سفے بھر کوئی بات آتی وہاں کے بچے اور پوڑے میں یاد آتے ہیں خدا کی قسمیں اٹھا رہا ہوں اللہ کو ہمارے حکمرانوں کو غیرت دے دے امریکہ برطانیہ یورپ کا بڑا حصہ وہ اسرائیل ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں ہم نہیں کھڑے ہو رہے ہم نہیں کھڑے ہو رہے ہمارے حکمران کھڑے نہیں ہو رہے ہمیں جواب دینے مرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کو میں دوبارہ قسم اٹھا رہا ہوں ہر دوسرے تیسے سفا رات کو قرآن گم پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں ہمارے آنسوں نکلتے ہیں ہم افطار میں ڈشز دیکھ رہے ہیں یا پی اے سیل چل رہا ہے all you can eat midnight ڈیلز چل رہی ہیں کھاؤ پیو بھائی لیکن اللہ کی نعمت کا شکرانہ بھی ادا کرو اور اپنے بھائیوں کا در تو محسوس کرو اور ہاں آپ اور میں جان نہیں سکتے دعا کرے دعا تو کر سکتے حکمرانوں سے تقاضی تو کر سکتے غیر مسلموں نے ابھی بھی مظہرے کیے ہوئے ہیں اور امریکہ کے اندر مظہرے ہو رہے ہیں برطانیہ میں ہو رہے ہیں وہاں کی عوام ان کو جاہاں وہ سمجھا رہی ہے کہ تم کتنا ظلم کر رہے ہو مسلمانوں میں کوئی عرج نظر نہیں آ رہی مسلمانوں میں کوئی سپاک نظر نہیں آ رہا اللہ ہمیں معاف رکھے وہ اسرائیل کہتا ہے کہ خالی فلسطین تھوڑی چاہیے وہ تو کہتے ہیں مدینہ بھی چاہیے ہمیں گریڈر اسرائیل یہ عربوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ آگے بڑھے گا اور پاکستان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ کہتا ہے اسرائیل ہمارے دشمن سب سے بڑھا تو پاکستان ہے مسلم ورل میں ایٹمی صلائی ہے تو صرف پاکستان کے بعد سے اور ان کو بتا ہے کہ ان کا علاج صرف ایٹمی پاکستان ہے اس قدر بے حصی میں امد آج مبتلا اور بغیرتی کا ثبوت ہمارے حکمران پیش کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت دیں اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں کی حفاظت فرمائیں یہ آواز بلن کر سکتے سخت الفاظ میں کر سکتے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ مگر عملا OIC کے منڈیٹ میں میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا OIC کے منڈیٹ میں لکھا ہے صرف اخلاقی اور مالی مدد نہیں ہم فلسطین کے مسلمانوں کی عسکری اور فوجی مدد بھی کریں گے لکھا میں OIC کے منڈیٹ کے اندر خدا رہا کچھ آواز بلن کرو کچھ ان کو جواب دینے کی کوشش کرو ورنہ تو سستہ بڑھتا چلا جارہے کم دی ہو رہا اللہ ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے اور ہمارے فلسطین کے بھائیوں بہنوں بچوں پر اللہ رحمت نازل فرمائے اور اللہ ظالموں سے نمٹنے کے لئے اللہ تو ہی کافی ہے اللہ ان کی سادھی شکر ناکام کر دے ان کے قدموں کو کھیڑ دے اور اللہ اقصہ کی اور ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین